قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْحَابِدِينَ صدق اللہ العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَبِيلُ الْحَبِيلُ الْخَرِفِ صدر اگرامی فخر السادات حضرت پیل سید سابر سین شاہ ساتھ جنانی دامت برکات مبالیہ حضرت سبزادہ والا شان سبزادہ السید مذہر حسین لیکن آج تو الحمدللہ مذہر حسن نظر صدر اگر آپ کی عزتوں کو مزید برکتوں سے حوالا مال فرمائے اور الحمدللہ کیسے کیسے سعداد ہیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے نور مصطفیٰ بھی نظر آ رہا ہے جلوہ مرتضیٰ بھی نظر آ رہا ہے میرے دیرینہ کرم فرما سید مضمون سینشاہ صاحب جماعتی تشیف فرما ہے پاکستان سے تشیف لائے ہوئے ہمارے مختدر مفتی اہل سنت اللامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی سبان اللہ تمام والحبابیں کس کو خراج محبت بیش کروں اور ابھی ابھی جو تشیف لائے ہیں میں اپنی مفتر ہوئے والی جو تفسیر ہوگی ان کے مامو جان کے فیضان شاہد کروں گا یہ کون ہے؟ یہ بحر العلوم اللامہ پیر محمد عبدالغفور ہزاری رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہیں جو آیاء پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت اعلیٰ فخر و سعادات پیر محر علی شاہ صاحب گلگی رحمت اللہ علیہ نے اس آیاء پاک سے عظمت آل بیت اتحار پر استدلال کیا ہے اللہ کا اکسلت آیتیں تو سارا قرآن ہی کیا کہنے رہا فرماتا ہے قل حبیب فرما دیجئے انکان لرحمان والدن اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ میں سب سے پہلے اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا لیکن اللہ کا بیٹا ہے نہیں کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد لیکن آیاء پاک کا تقاضہ کیا ہے آیت ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے کہ اگر کسی شان والے کا کوئی بیٹا ہوگا اسے وہی عزت دی جائے گی جو اس شان والے کی ہونی چاہیے آیاء پاک کا تقاضہ ہے کہ جو اس شان والے کا حق بنتا ہے اب دیکھئے رحمتِ تعالیٰ منورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کی اولاد ہیں حضور نے ان کو تطہیر میں شامل کیا حضور نے ان کو مودت میں شامل کیا کہو سبحان اللہ حضور نے حرمتِ صدقہ میں ان کو شامل کیا حضور نے صلاحات میں ان کو شامل کیا حضور نے سلام میں ان کو شامل کیا اور آج جس غریبِ مدینہ کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں یہ بظاہر لفظ جب رہا ہے لیکن میں آج کروں اٹھارہ سال مسجدِ نبی کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں کہ حسن نماز کے لیے نہ آنے جب تم سامنے آتے ہو شبیہ رسول سامنے آ جاتی ہے اتنے بڑے امتحانات کی اوپر کربلا کے جو باتے آئے نہیں کینا اس ازمائش کی بھی مثال کوئی نہیں لیکن وہ گھنٹوں کی بات تھی پر حسن تیرے بھوصلے پہ قربان جائے حسن تیری استقامت پہ قربان جائے اٹھارہ سال کس استقامت کے ساتھ پر یہ استقامت یہ جلوے یہ جذبے یہ کیوں نہ ہوں بحر العروم علامہ ہزاری فرمایا کرتے تھے اور دائی دارے گولا کے مدارے پر انوار کے سامنے کہا کرتے تھے محمد گلستو علی بوے گل محمد گلستو علی بوے گل بابد فاطمہ اندران برگ گل بابد فاطمہ اندران برگ گل اور چوعت رشبر آمد حسین و حسن چوعت رشبر آمد حسین و حسن معتر شدد و زمین و زمن معتر شدد و زمین و زمن اس دن جو گیارمی شریف کا پروگرام تھا نا تین دن پہلے ہوگا ہے اس سے اندر بھی حضرت امام حسن پاک کا یہ پروگرام ہو سکتا تھا لیکن میں خصوصی طور پر بڑا قلبی روحانی ایمانی احتمام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ سیدزادے کو امام حسن پاک کی ذات کے ساتھ کتنا کہ امام حسن پاک کے پروگرام کو بتطبا کر کے نہیں پیش کیا بلکہ حسن کو حسن کر کے پیش کیا ہے حسن کو حسن کر کے اور حسن کر کے یہی بات تو حضور تائیدارِ گوڑا کے نورِ نظر بھی فرماتے ہیں حسن ابن زہرہ کا چہرہ تو دیکھو حسن ابن زہرہ کا چہرہ تو دیکھو حسن ابن زہرہ کا چہرہ تو دیکھو نبی کی وجاہت علی کی پھبن ہے علی کی نبی کی وجاہت علی کی پھبن ہے اور مجلس نے آپ لوگوں کو کیوں بلایا کہ ذکر کیجئے کھل کے آلِ عبا کا ذکر کیجئے کھل کے آلِ عبا کا کیا ہوں کہ ذکر اُن کا خود آب روحِ سخن ہے آب روحِ سخن ہے اِمْ کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُمْ مَشَاللہ کوئی کسی کا شہزادہ ہو تو اس کا حق منتا ہے اسے وہی عزت دی جائے جو اس خاندان کی عزت و بغار کا حق بنتا ہے ساداتِ زی وغار تشیف راہِ اللہ اس گھر کے فیضان کو تا قیامِ تیامت جاریو ساری رب آب روحِ